آج کی اس ویڈیو میں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلان پہ ایک پرابلم کو سالف کریں گے جیسے کہ اپنی لاس ویڈیو میں ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلان سے ریلیٹیڈ ہم تمام کنسپٹس کو پڑھ چکے ہیں اور اگزیمپلز کو بھی دیکھ چکے ہیں اب انہی سارے کنسپٹس کی بیسز پر اگر ایک دفعہ پھر سے بونس پلان کو ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلان کو ریوائز کیا جائے تو ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلان کے تھو کوئی بھی آگنائزیشن اپنے ورکر کے لیے بونس کو کلکولیٹ کر سکتی ہے اور بونس بیسیکلی ٹائم سیف پر یونٹ آف آؤٹپٹ پر کلکولیٹ کیا جاتا ہے مطلب جتنے ٹائم سیف کیا جائے گا کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی ورکر جتنا ٹائم سیف کرے گا آؤٹپٹ کو پروڈیوز کرنے میں اس ٹائم پر اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ بونس ملے گا ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلان ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ کنسپ دیتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلان میں ویجز کو کلکولیٹ کرنے کے لیے بیسیکلی بونس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ایفیشنسی ریشو کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایفیشنسی ریشو کچھ اس طرح سے کلکولیٹ ہوتی ہے کہ ورکر پروڈکشن جتنی پروڈکشن کی ہے ایک ورکر نے ڈیوائیڈ بائی سٹینڈرڈ پرڈکشن جتنا اندازہ لگایا تھا اس پرڈکشن سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایفیشنسی ریشو آ جائے گی اس بونس پلان میں آگنائزیشن ٹائم پر یونٹ آف آؤٹپٹ کو دیکھتی ہے منی کو کنسیڈر نہیں کرتی اسی طرح سے سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ پرڈکشن کو کلکولیٹ کرتے ہیں اور سٹینڈرڈ پرڈکشن کو جس فارمولے کے تھوڈکولیٹ کرتے ہیں وہ فارمولا ہے آورز ورکت جتنے گھنٹے ایک پرسن نے کام کیا ہے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے اگر سٹینڈرڈ یونٹ پر آور سے تو آگنائزیشن کے پاس سٹینڈرڈ پرڈکشن آ جائے گی اسی پرڈکشن کو یہاں پر فارمولے میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اب انہی کنسپس کی بیسز پر اگر ایک پرابلم کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس پرابلم ہے بیچ سٹی کمپنی کی اور اس کے لئے ریکوائر یہ کیا گیا ہے کہ ایک سکیجول بنائیں جس میں مسٹر احسن کی ویکلی ارننگ کو شو کریں جس میں ویکلی ارننگ کے ساتھ ساتھ ایفیکٹیو اورلی ریٹ بھی آئے گا اور ایفیکٹیو اورلی ریٹ وہی جس میں ہم بیس ریٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایفیکٹیو ریشو سے یا ایفیشنسی ریشو سے ایزیومنگ ہاں ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلین ویدہ بیس ویج آف روپیز نائن پر آور ہنڈرڈ پرسنٹ بونس پلین کو استعمال کریں گے جس میں بیس ویج جو ہوگی وہ روپیز نائن پر آور کے مطابق ہوگی اور جو سٹینڈر پرڈکشن ریٹ آف تھرٹی یونٹس اور جو سٹینڈر پرڈکشن ریٹ ہے وہ تھرٹی یونٹس پر آور کا ہے یہاں پر ریلیٹیڈ کچھ ڈیٹا دیا گیا ہے مسٹر ایسن ایمپلائیڈ بائی بیچ سٹی کمپنی سبمیٹیڈ دا فالوینگ لیبر ڈیٹا فار دا فرسٹ ویک ان جون مسٹر ایسن نے کچھ لیبر ڈیٹا دیا ہے جو کہ فرسٹ ویک آف جون سے ریلیٹیڈ ہے جس میں ہمیں آورز دے گئے ہیں اور یونٹس بھی مینچن ہیں جو پرسن ہے اس نے اتنی یونٹس بنائی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس نے اتنے گھنٹے کام کیا ہے اب اسی سب کی بیسس پر ہم یہاں پر اپنا سلوشن کریں گے اور سلوشن میں ایک سکیجول بنائیں گے جس جو سکیجول ہوگا جس میں لیبر کاؤسٹ پر یونٹ بیس ایفیشنسی ریٹ یا افیکٹیو ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کلکولیٹ کیا جائے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیز ہیں منڈے، ٹوزڈے، ویڈنس ڈے، تھرسڈے، فرائیڈے ساتھ ہی ساتھ آؤٹپوٹ یونٹس جتنے بھنے ہیں جتنے ورک کیا ہے وہ یہاں پر گیون ہیں ساتھ ہی ساتھ کوشن میں آورز ورک دے گئے ہیں جو کہ آٹھ گھنٹے ہر دن اس پرسن نے کام کیا ہے ہم نے یہاں پر ان آٹھو گھنٹوں کو منشن کر دیا اب یہاں پر ون بائی ون ہم اپنی جو ایفیکٹیو ریٹ ہے لیبر کاؤسٹ پر یونٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویکلی ارننگز کو شو کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے ہمیں ایفیکٹیو ریٹ جاننے کے لیے اس سے پہلے یہاں پر سٹینڈرز یونٹس کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ایفیکٹیو ریشو میں ہمارے پاس جو فارمولا تھا وہ تھا ورک پروڈکشن جتنی پروڈکشن پر کام کیا ہے پرسن نے یا ورکر نے دیوائیڈڈ بائی سٹینڈرز پروڈکشن تو یہاں پر مسٹر احسن نے اتنے یونٹس ورک کیے ہیں تو ایفیشنسی ریشو کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن دوسرا جو ایلیمنٹ ہے جس کے تھرہو سٹینڈرز پروڈکشن کو کلکولیٹ کرنا ہے وہ نہیں گیون تو اس سٹینڈرز پروڈکشن کو ہم اس فارمولے کے تھرہو کلکولیٹ کریں گے کہ آور ورکٹ انٹو سٹینڈرز پروڈکشن پر یونٹ اب یہاں کوشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈرز پروڈکشن پر یونٹ جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے پروڈکشن پر آور دی گئی ہے یونٹس میں تو یہاں پر جو سٹینڈرز یونٹس دیے گئے ہیں وہ 30 دیے گئے ہیں جن کو ہم یہاں پر منشن کر دیتے ہیں اب مطلب سٹینڈرز یونٹس کس طرح سے calculate کی جائیں گی کہ 8 گھنٹے اگر کام کیا ہے تو اس کو multiply کر دیں گے 30 کے ساتھ تو یہ آ جائیں گی standard units 240 کی اسی طرح سے ہم تمام کے لیے standard units کو calculate کر لیں گے تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 8 گھنٹے ہی کام کیا ہے اور 30 units ہی تمام کے لیے standard units ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہاں پہ ہم سب columns میں سارے دنوں میں 240 240 240 standard units کو mention کر دیں گے اب جب یہاں پر standard units بھی ہے standard units بھی آگے یہاں ہیں مطلب standard production بھی ہے اور output units بھی ہے یا production worked بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کہ efficiency ratio کو calculate کر سکتے ہیں اور efficiency ratio کے لیے ہم نے کہا تھا کہ work production divided by standard production ہم اس کو لکھیں گے تو یہاں پہ ہم output units کو 1 کہہ دیتے ہیں اور standard production کو 2 کہہ دیتے ہیں اور efficiency ratio میں ہم کیا کریں گے کہ 1 کو divide کر دیں گے 2 column کے ساتھ تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ یہاں پر 270 کو divide کر دیں گے 240 جو کہ standard units ہیں ان کے ساتھ تو یہ efficiency ratio آ جائے گی دیو منڈے کے لیے 1.125 اسی طرح سے باقی دنوں کے لیے بھی ہم efficiency ratio کو calculate کر لیں گے تو یہ تمام دنوں کے لیے efficiency ratio ہمارے پاس calculate ہو گئی ہے اب effective rate کس طرح سے ہم calculate کر سکتے ہیں کہ effective rate کے لیے efficiency ratio کو multiply کر دیں گے base rate کے ساتھ تو base rate ابھی تک ہم نے یہاں پر نہیں mention کیا جو کہ یہاں question میں given ہے base weight جو ہے وہ rupees 9 per hour ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں base wage کو mention کر دیں گے جو کہ 9 ہے اور تمام cases میں 9 ہی رہے گی اب effective rate کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو efficiency ratio ہے اس کو divide کر دیں گے base wage کے ساتھ sorry اس کو multiply کر دیں گے base wage کے ساتھ جس کو تو ہم نے یہاں اوپر بھی mention کر دیا کہ effective rate is equal to base wage into efficiency ratio تو یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس efficiency ratio کو multiply کر دیں گے base wage کے ساتھ تو یہ آ جائے گا effective rate جو کہ آ گیا 10.125 کا مطلب wage ویسے تو 9 روپیز کی پہ کرنی تھی لیکن اس یہ جو منڈے کے دن یہ جو worker ہے mr. احسن اس نے efficiency دکھائی ہے مطلب اس نے standard 240 units کو produce کرنا تھا لیکن ابھی 270 units کو produce کر دیا ہے تو اس لیے جتنا وہ اپنے standard سے اوپر گیا ہے وہ اس کی efficiency ہے اور efficiency کی وجہ سے base wage پر 100% bonus لگے گا تو یہ equal ہو جائے گا 10.125 کے اسی طرح next ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر efficiency ratio 1 سے کم ہے یا efficiency ratio 1 کی ہے تو یہاں پر effective rate apply نہیں ہوتا بلکہ ہم صرف wage rate کو ہی لیتے ہیں لیکن next میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 سے زیادہ ہے تو اس میں بھی apply کر دیں گے next میں پھر اسی طرح سے apply نہیں کریں گے اور last میں پھر ہم اس کو apply کر دیں گے 1.08 کو multiply کر دیں گے 9 کے ساتھ تو یہ effective rate آ جائے گا 9.75 کا مطلب 3 دنوں میں اس نے efficient کام کیا ہے اور باقی 3 دنوں میں efficient کام نہیں کیا تو اب next جو column ہمارے پاس آئے گا وہ column آ جائے گا total earnings کا اور total earnings میں اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو effective rate ہے اس کو multiply کر دیں گے our work کے ساتھ جتنے منڈے کے دن گھنٹے کام کیا ہے اس کے ساتھ اس کو multiply کر دیں گے اب جہاں پر effective rate نہیں ہے وہاں پہ base wage کو ہی multiply کر دیں گے اور work کے ساتھ اور اسی طرح سے تمام ہم calculations کو perform کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس total earning کا بھی column complete ہو گیا effective rate کا بھی column complete ہو گیا اب question کے requirement کے مطابق صرف last column رہتا ہے جس میں ہم نے labor cost per unit کو show کرنا ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ labor cost per unit کے لیے working کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے کہ اب total earnings اگر 81 rupees کی ہیں تو labor cost per unit کتنے rupees کی ہوگی labor cost per unit کو calculate کرنے کے لیے ہم total earnings کو divide کر دیں گے units کے ساتھ اور ان units کے ساتھ جتنی units بنائی ہیں منڈے والے دن مسٹر احسن نے تو یہاں پہ اس کو divide کرنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ labor cost per unit 0.3 rupees کی آئی ہے اسی طرح سے next بھی کیا کریں گے کہ 75, 72 جو total earnings ہیں مسٹر احسن کی Tuesday والے دن ان کو divide کر دیں گے output units کے ساتھ جتنی units مسٹر احسن نے بنائی ہیں Tuesday والے دن تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 0.313, 043 labor cost per unit آئی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم standard units کو نہیں لے رہے بلکہ ان units کو لے رہے ہیں جو actually جن پر کام ہوا ہے تو جب بھی labor cost کو allocate کیا جاتا ہے ہمیشہ actual units پر allocate کیا جاتا ہے ہم ان کو standard units پر calculate نہیں کرتے کیونکہ جو actual expense بنتا ہے وہ actual output پہ بنتا ہے جتنی units company نے یا جتنی units ایک worker نے بنائی ہیں ان units پہ تو اس طرح سے ہم اپنی تمام working کو complete کر لیں گے تو ہمارے پاس labor cost per unit آ جائے گی Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday اور Friday کی اور اس طرح سے اب ہم efficiency کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ Mr. AHSN نے کون سے دن سب سے زیادہ efficient working کی تھی تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Wednesday والے دن Mr. AHSN نے سب سے زیادہ efficiency کی تھی کیونکہ یہاں پر efficiency ratio سب سے زیادہ ہے اور effective rate بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے total earning Mr. AHSN کی سب سے زیادہ ہے اور یہاں پر cost بھی جو labor cost ہے پر unit وہ بھی 0.3 rupees کی cost پر unit ہے Mr. AHSN کی تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے ایک schedule بنا سکتی ہے جس میں وہ weekly earnings کو show کرتی ہے اپنے کسی employee کی اور یہاں پر ہم weekly earnings کو show کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کہ تمام کو plus کریں گے تو ہم weekly earnings کو total کر لیں گے کہ week میں جو Mr. AHSN نے earning کی ہے وہ کی ہے 393 rupees کی تو اس طرح سے ہم نے یہ جان لیا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے efficiency ratio calculate کر سکتی ہے کس طرح سے weekly earnings کو calculate کر سکتی ہے اور labor cost پر unit کو کس طرح سے کوئی بھی organization calculate کر سکتی ہے اور ہم نے یہ تمام working perform کی بیچ company کے لیے بیچ city company کے Mr. AHSN employee کے لیے ہم نے weekly earnings کو hundred percent bonus plan plan پر calculate کیا